بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محافظ و قاری محمد شاکر صاحب قبلہ نوری کی جانب سے تمام شرکائے اجتماع کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں جن کو آپ بغور سماد کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں خواتین اسلام باپردہ تمام تر احتیاطوں کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گھر سے نکلتے وقت وضوح کریں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں اور آیت القرصی پڑھ کر گھر سے نکلیں مرد حضرات بھی اس پر عمل کریں خواتین اپنی گاڑی کا نمبر اور اپنے ذمہ دار مبلک کا نمبر اپنے پاس رکھیں جو بھی شرکا اجتماع ہیں شاید وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں اپنے ساتھ ممنوع اشیاء جو ہیں جو پروہیبیٹیڈ اشیاء ہیں جو چیزیں جن کو لانا منع ہے وہ اپنے ساتھ ہرگز نے لائیں جیسے چھوری ہے چاکو ہے ماچس ہے لائٹر ہے اسی طرح بلیڈ ہے گھٹکا ہے ایسی چیزیں جس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہو شرکا اجتماع کو تکلیف ہو سکتی ہو سیکیورٹی میں تکلیف ہو سکتی ہو ان چیزوں کو لانے سے پرہیز کریں گیٹ پر تلاشی دیتے وقت جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں مبلگین ہیں یا پولیس کے اہلکار ہیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں ان کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی ہرگز نہ کریں یاد رہے کہ یہ سارے لوگ ہماری حفاظت کے لئے کوشش میں لگے ہوتے ہیں اس لئے ان کا ساتھ دینا ہمارے لئے بہت ضروری ہے میدان میں آگے بڑھتے رہیں سٹیج سے قریب آ کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں ادھر ادھر گروپ بنا کر پکنک جیسا ماحول بنانے کی کوشش نہ کریں یاد رکھیں کہ ہمارا مقصد علم دین حاصل کرنا ہے تفریح کرنا نہیں ہے کھانے پینے کے اشیاں کاغذ ادھر ادھر نہ پھینکیں جو کوڑے دان بنے ہوئے ہیں جسٹ بینس ہیں ان میں اس کو ڈالیں یاد رہے کہ صفائی نصف ایمان ہے دوران اجتماع خاص طور سے خواتین مکمل خاموشی اختیار کریں شو شرابے سے اجتماع کا ماحول بگڑ جاتا ہے اور مردوں کے اجتماع میں لڑکے کہیں نہ کہیں میچ دیکھنے میں یا ادھر ادھر تفریح میں لگے رہتے ہیں اس سے پرہیز کریں یاد رہے کہ اجتماع میں آ کر بیٹھنا بھی یہ فرشتوں کی سنت ہے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں تو جب اللہ نے یہ موقع ہمیں دیا ہے تو ہم اجتماع میں بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں آتے جاتے وقت دروش شریف استغفار اس کا ویرد رکھیں اور اس کا ثواب اپنے مرہومین کو پہنچاتے رہیں خواتین بھی پہنچاتی رہیں اس سے مرہومین کی دعاوں میں بھی ہمیں حصہ ضرور ملے گا اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کو اکیلا نہ چھوڑیں اگر کوئی بچہ کسی کو کہیں تنہا مل جائے تو اسے ذمہ داروں تک پہنچا دیں یا پی آر آفیس تک پہنچا دیں اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کا بچہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو ذمہ داروں کو اطلاع دیں یا پی آر آفیس پر جا کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اللہ کرے کہ ہم سب حفاظت سے آئیں اور حفاظت سے اپنے گھروں کو واپس پہنچیں کوئی بھی باکس ہو بیگ ہو ٹیفن یا اس جیسی کوئی چیز کہیں پڑی ہو جس کو کوئی کلیم نہیں کر رہا ہو ان ایڈنٹیفائیڈ آبجیکٹ ہو تو اس کو بالکل ٹچ نہ کریں کبھی کبھی ہم لوگ تجسس میں جا کے دیکھنے رہے اس میں کیا ہے تو اس سے پرہیس کریں بلکہ اس سے دور ہو جائیں اور پولیس کو یا ذمہ دار مبلگین کو سیکیورٹی والوں کو اس کی اطلاع دے دیں وہ جو کچھ کاروائی کرنی ہے وہ خود کریں گے آپ کو اس میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے اجتماع کے دوران قیمتی زیورات پہن کر نہ آئیں خواتین کے لیے خاص طور سے یہ اجٹرکشن ہے اپنے سامان کی خود حفاظت کریں موبائل چوروں سے خوشیار رہیں اجتماع کے اختتام پر سٹیج سے ہونے والے اعلان پر خواتین توجہ رکھیں اعلان کے مطابق ہی میدان سے نکلیں ایک ساتھ ایک ہی گیٹ پر رشنہ کریں نماز عشاء ادا کریں اور اتمنان سے جیسے انسٹرکشن دیا جائے اس طریقے سے نکلیں انشاءاللہ بہت سموتھلی آپ کو نکلنے کا موقع ضرور ملے گا واپس جاتے وقت میدان پر پڑا ہوا کچھرا اول تو کچھرا پھینکنا نہیں چاہیے لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ کچھرا وگرہ گیرا ہو کچھ تو اپنے ساتھ کچھ ایسے کیری بیگز رکھیں کاغذ کے بیگز ہوں کپڑے کے بیگز ہوں اس میں وہ کچھرا جمع کریں اور جو ڈسٹ بینز ہیں اس میں ڈالیں یا اپنے ایریا میں لے جا کر کہ ڈسٹ بینز میں اس کو ڈال دیں یاد رہے کہ یہ بھی ایک بہت ہی پیاری خدمت ہے اور صفائی نصف ایمان ہے اللہ تعالیٰ اجتماع میں ہم سب کی شرکت کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو مدینہ منورہ کی حاضری کا سبب بنائے آمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ المعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ